بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیساکی ہوں آج نو اپریل دوہزار چوبیس کا دین ہے موسم اور دریاؤں کل سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں رات گئے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک مراسلہ جاری ہو گیا نوٹفیکشن جاری ہوا جس بھی انہوں نے خبردار کیا کہ دس اپریل سے لے کر پندرہ اپریل تک بارشوں کا ایک طاقتور سلسلہ ہے جو ملک بھر کے مختلف علاقوں میں پینیٹریٹ کرے گا سرنداز ہوگا اور بارش برسانے کا سبب بھی بنے گا اس میں آدھی بھی ہے جکڑ بھی ہے اور یالہ باری کا بھی امکان ہے تو ایسے میں کہ جب گندم کی فصل تیار ہے اور پکی فصل پر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو یقین بہت گمبیر صورتحال بن سکتی ہے تو بہرحال ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ زمان میں رکھے اس سے قبل بھی ایک دو ہفتے قبل بھی اس طرح کے یالہ باری تھی اور گندم کی فصلات وغیرہ اور دیگر فصلات کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور پھر ایسے میں پکی فصل ہے کہ جب پنجاب میں کٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے مختلف علاقوں لیکن ابھی بھی جو وسطی پنجاب یہ جنوبی پنجاب کے کچھ یہ شمالی پنجاب کے کچھ علاقہ جاتے ہیں جہاں پر ابھی کٹائی کا عمل شروع نہیں ہوا وہاں پہ تھوڑی تاخیر ہے چند روز کی اور اس کے بعد بقیدہ شروع ہو جائے گا لیکن پنجاب کے دیگر بہت سارے علاقوں میں کٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور سندھ میں تو ختم ہونے کے قریب ہے تو ایسے میں پھر سے یالہ بھاری یا تیز توفان جکڑ یا آندھی یا پھر موصلہ دھار شدید قسم کی بارش کا امکان اور پیش گوئی ہو تو یقینا ایک پریشان کنسی صورتحال ہے بہرحال وہ ساری ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اپنی اس نوٹیفکیشن مراسلے میں امریکہ وہ سارے جو علاقہ جاتے ہیں تمام ملک بھر کے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں خاص کر کے پی کے سندھ اور پنجاب کے اور باقی جو علاقے ہیں بلوشتان کی یا اپر کے پی کے ازاد کشمیر جمہو کشمیر یا پھر جو مری گلیات وہ تو ویسے بھی عموماً بارش کی ازاد میں رہتے ہیں موسم عبرہ رود رہتا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اوپر لکھا کہ دس اپریل سے پندرہ اپریل تک یہ سلسلہ ملک بھر میں رہے گا اور اس میں جب شدت آئے گی وہ بارہ اپریل سے لے کر پندرہ اپریل تک اس میں بہت زیادہ شدت آ سکتی ہے جکھڑ بھی چلے گا آندھی بھی اور موسلو دار بارش بھی اور یالہ باریکہ بھی امکان ہے اور پھر ندی نالوں میں انہوں نے اثرات اس کے ممکنہ جو اثرات لکھی اس میں ندی نالوں میں تغیانی بھی آ سکتی ہے تو جی ناظرین اب انہوں نے لکھا کہ دس کو بلائی علاقوں میں اور پھر بارہ کو ایک اور مغرب یعنی دس کو بلائی علاقوں میں ایک سلسلہ پہنی ٹریٹ کرے گا اور وہاں پر بارش برسانے کا سبب بنے گا پھر انہوں نے کہا کہ بارہ کو ایک اور مغربی سلسلہ جو بلوشستان کی راستے داخل ہوگا پھر بلوشستان کے پی کے آئے آگے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اب برسانے کا سبب بنے گا تیز ہوا بھی ہوگی توفان بھی اور جکر بھی اور اولے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یالہ باری کا بھی امکان ہے اب کے پی کے انہوں نے جو علاقے بتائے اس میں چترال دیر سوات ایپٹ آباد مانسیرہ حریپور کوہستان شانگلہ بنیر مالاکان میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے اور تیز ہوا اور جکر چلنے کا پھر انہوں نے لکھا آگے بارہ سے پندرہ اپریل تک وزیرستان کوہات لکی مروت بنو ڈی آئی خان باجور محمد کرہ خیبر پشاور چارصدہ نشہرہ سوابی مردان اور قرم میں آندھی مسلدار بارش اور ہجالہ باری کا امکان ہے یہ خیبر پختونخواہ کے انہوں نے علاقے بتائے پاکستان میٹرولوجکل ڈپارٹمنٹ نے پھر آگے انہوں نے لکھا جی بی کشمیر کے تمام علاقے جات انہوں نے مختلف علاقے لکھے ہیں وہ اکثر علاقوں میں آتا تو میں نے وہ لکھا کہ مکمل علاقے جات ہیں گلگت بلتستان کے کشمیر کے انہوں نے وقفے وقفے سے بارش کا امکار ہے اور وہاں پر تھوڑی بہت تغیانی کا بھی لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے تو اس طرح کی صورتحال ہے پھر انہوں نے لکھا پنجاب اسلام آباد کا کہ دس اور بارہ کی یعنی دس کو پینٹریٹ کرے گا ایک کمزور سلسلہ لیکن اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ بارہ کی شام سے لے کر پندرہ تک جو علاقے ہیں وہ اس کے زیرے اثر رہیں گے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں مری گلیات اسلام آباد راول پنڈی اٹک اور چکوال میں وقفے وقفے سے بارش رہے گی یعنی یہ دس اپریل کی انہوں نے بات کی پھر آگے انہوں نے لکھا کہ بارہ کی شام سے پندرہ تک اب اس میں انہوں نے خانہ وال ہمارا نام نہیں لیا جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں تو مطلب ملتان کی بات آگئی تو اس کے قربو جوار کے خانہ وال کا ویارڈی کا اور لوڈرا وغیرہ کر انہوں نے نام نہیں لیا تو مطلب مین انہوں نے ملتان کا لے لیا تو اس کے آس پاس قربو جوار میں بارش کا امکان ہو سکتا ہے اچھا یہ پنجاب کے انہوں نے بات کی پھر بلوچستان کے انہوں نے بات کی بلوچستان کے کموبیش کے تمام علاقہ جات جو ہے شمال مشرقی بلوچستان وہ بارش کی زاد میں رہے گے تیز جکر اور اور لے پھار سکتے ہیں اور برف باری کا یعنی 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 باری کا امکان ہے اور سندھ کی انہوں نے بات کی کہ تیرہ سے چودہ اپریل کے درمیان تیرہ اور چودہ دو دنوں میں سکھر جاکتوباد کشمور لارکانہ دادو کمبر شہداد کو جام شورو سانگڑ میں تیز ہوا اور بارش کا امکان ہے اور اس دوران کراچی ہیدراباد میں بھی بارش کا امکان ہے تو اس طرح کی صورتحال ہے سندھ کے ناظرین کے لئے تو ناظرین یہ موسم کے بارے سے آپ اپ ڈیر تھی اب میں دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کا دیتا ہوں تربیلہ ڈیم کو جلائے والے میں چودہ سو اٹھارہ فیٹ ہے منگلہ کا گیارہ سو دو فیٹ دریائے ستلوج میں گنڈا سنگھولا پر زیرو کی اسک ہے سلمان کی پر دوزار اکسو بیاسی کی اسک اسلام پر انیس سو بہتر کی اسک دریائے راوی میں جسر پر بارہ سو چوراسی شادرہ پر چودہ سو چالیس بلوکی پر تین ہزار ساتھ سو پندرہ اور سے دنہی بیراج پر تین ہزار نو سو چہست کی اسک اخراج ہو رہا ہے دریائے چناب میں مریلا پر چھے ہزار پانچ سو اونتیس خانکی پر تین ہزار پانچ سو چاس قادراباد پر زیرو تریمو بیراج پر زیرو اور پانجنط پر بھی زیرو کی اسک اخراج ہے دریائے جیلہ میں مگلہ ڈیم سے یہ اخراج کی جارہا ہے وہ دو ہزار کی اسک رسول پر اسے اخراج نہیں ہو رہا زیرو کی اسک ہے دریائے سندھ میں سکردو پر پینسر سو کیوسک پی بریج پر دس سزار نو سو کیوسک بشاہ پر اکیس سزار چھ سو کیوسک تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کی جارہا تیس سزار کیوسک کابل دریائے موننی سزار اکسو کیوسک کالا باگ پر چھتیز سار چھبیس کیوسک چشمہ پر اکتالیس سزار کیوسک تونسو براج پر چونتیس سزار چھتر کیوسک گڑو پر انتیس سزار دس کیوسک سکھر پر سات سزار پانچ سپچاس کیوسک اور کوٹری پر تین سو بیس کیوسک اخراج ہو رہا ہے تو نظرین میری دعا ہے ہم سب کی دعا اللہ تعالیٰ اپنا فضل جو ہے ہم پر نچھاور کرے اور جملہ زمین و عثمانی عفاظ سے ہم کو ہمارے اہل و عیال کو جان و مال کو فصلات کو اور میرے ملک کے پاکستان اور مسلم اممہ کو محفوظ رکھے آمین اللہ حافظ